یہ کہانی ہے سن اٹھارہ سو میں بنی ایک خوبصورت عمارت کی جس کی قسمت میں سن اٹھارہ سو ستاون کے بدروں کے بعد صرف پیرانیاں ہی لکھی تھی کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں اتیاز کے پننوں میں کئی راز دفن ہوتے ہیں تو آئیے آپ کو لے چلتے ہیں ایسے ہی انسوجھے رہیسیوں کے دنیا میں موسیقی 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 کہیں پر صرف سنناٹا تھا تو کہیں پر کچھ پہلی نماغ کلا کرتیاں دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سالوں سے کھڑے پرانے پیڑ بھی یہاں ہوئی گھٹناوں کی گواہی دیتے ہیں شاید وقت ایسا ہی ہوتا ہے بس چلتا رہتا ہے کبھی نہیں رکھتا کسی کے لیے بھی نہیں رکھتا بیٹش آفیسر سر لارنس کی موت سن اٹھارہ سو ستاومن میں اسی جگہ ہوئی دیتا ہے اور یہ دیکھئے دیواروں پر لکھے یہ نام آپ کو بھارت کی ہر اعتحاصی کی مارتوں پر دیکھنے کو ملیں گے شاید ضرور ایسی پلیسز پر اپنا نام لکھنے سے کپلز میں آپسی پریم کافی بڑھ جاتا ہوگا پر ہمیں یہ بھی نہیں مولنا چاہیے کہ ایسا کرنے سے ہمارے دیش کی چھوی بھی خراب ہوتی ہے تو چلیے اب وقت ہے نظار انجوائے کرنے موسیقی 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 ریزیڈنسی کے اندر ایک میوزیم بھی ہے جس کے باہر آپ کو اس سمیہ کی ریل توپے یعنی کی کیننز بھی دیکھنے کو مل جائیں گے ہنری لورنس کی اس مرتی میں بنا یہ ہائی کروس اس جگہ پر سالوں سے کھڑا ہے یہ ریزیڈنسی کا مکھ بھون کہا جاتا ہے جس پر آپ کو انڈین فلیگ لہراتا ہوا دکھائی دے گا اور گولیوں اور توپوں کی گولوں سے ڈیمیز ہوئی دیواریں بھی تو گائز ابھی میں کھڑا ہوں سینٹ میری چرچ اور قبرستان پہ تو اس بورڈ پہ جو گورنمنٹ ہے یا پہ سائن بورڈ پہ لکھ رکھا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں exactly آپ کو بھی تھوڑا سا ویرڈ لگے گا سننے میں بات دیکھتے ہیں یہاں پہ لکھا گیا ہے یہاں پہ لکھا ہے اس چرچ کو سن 1810 میں گوہتک شیلی میں نرمیت کیا گیا تھا جس کے اب ماتر دو تین فٹ اوچے اوسیش ہی ویدیمان ہے اس کے چطوردیک ایک قبرستان ہے جس کا پرثم اپیوک 1857 کی گہرہ وندی کے سمیے ہی ہوا اس دوران مردکو کی اکیدک سنکیہ کے کارن انہیں چرچ کے پاس ہی بھومی میں پرائے مردک سنسکار کیے بینا ہی ایک سنچپ پراتنہ کے ساتھ دفنا دیا جاتا تھا یعنی مرنے والوں کی سنکیہ اتنی زیادہ تھے کہ سب کا انتیم سنسکار کرنا پاسیبال اس ٹائم نہیں ہوتا تھا اس کے بعد بولا گیا ہے چرچ کا اپیوگ گیرہ وندی کے سمیے انہگار کے روپ میں بھی ہوا تھا سر ہنری لورنس کے اترک نیاں فرانسس ایلن ہیل ایمام ان کی پتنی لیفٹینن جورج فلرٹن میس سوزان پالمر تھامس جون کلینسی جیسی انگینت آتمائیں اس بھومی میں سوئی ہوئی ہیں آتمائیں اس کے دچھڑ میں ایک بوچڑ کھانا بھیڑ گھر تدہ تتکالین بیت عیوک گبین کا گھر ریکٹ کورڈ آدھی استث ہیں یہ یہاں کی ڈیٹیل ہے پروپر جس کو آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں اور اس کو آپ چک بھی کر سکتے ہیں جو پورا پورشن ہے یہ ہمارا سینٹ میری چرچ اور کبیستان کے نام سے جانا جاتا ہے ریزیڈنسی کا یہ حصہ آپ کو کچھ لگیٹیو اینرڈیز کا فیل دیتا ہے کچھ کہانیوں میں تو ریزیڈنسی کو خانٹیڈ یعنی بھوتیاں بھی کہا گیا ہے پر میں اس کی پشتی نہیں کرتا اسی کے ساتھ اس ولوگ کو یہیں ان کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے اگلے دھما کے دار ولوگ پہ